میں دھریند کمار آپ کا لاپلیس ٹرانسفورمیشن میں ایک بار پھر سے سواغت کرتا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو لاپلیس ٹرانسفورمیشن کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو ہم لوگ دیکھ لیں ہم لوگ کس کے بارے میں بات کریں گے لاپلیس ٹرانسفورمیشن کی بات کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ ٹرانس فور میشن ٹھیک ہے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ define لاپلیس ٹرانسفورمیشن and prove that it is linear ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے جیسے میں بولو کہ کوئی فانکشن مان لیجے یہ y برابر دیا ہوا ہے 3x square ٹھیک ہے plus 2x plus 1 دیا مان لیجے اور میں بولو اس کو differentiate کریے تو آپ کیا کریں گے آپ dy by dx کر دیں گے اور یہاں پہ کیا کر دیں گے dy dx اور آپ یہ لکھ دیں گے یہی بات تو آپ کرتے ہو اور پھر یہ کیا ہوگا یہ سب پہ لگ جائے گا الگ الگ d by dx یہ پورا پھر سے لگ جائے گا پورے پہ یہ ہوتا ہے کہاں پر differentiation میں اور یہ کیا ہو رہا ہے یہ پورے پہ apply ہو رہا ہے اس property کو آپ بولتے ہو کیا linear property ہے نا کیا سب پہ آپ single single apply کر سکتے ہو individualی تو یہی کچھ لاپلیس میں بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیں لاپلیس ہوتا کیا ہے اس کے بعد اس property کے بارے میں study کریں گے ٹھیک ہے یار تو لاپلیس کو آپ ایسے سمجھئے لاپلیس کو آپ لکھتے کیسے ہیں L سے ٹھیک ہے یہ L ہو گیا ہے اب آپ کو لاپلیس اگر نکالنا ہے function f of t کا ٹھیک ہے اس function اگر آپ کو نکالنا ہے لاپلیس تو آپ لاپلیس کیسے اس کا نکالیں گے تو دیکھیں یار 0 سے infinity ٹھیک e کی پاور مائنس s t ہے نا e کی پاور مائنس s t f of capital t dt ٹھیک ہے برابر f ایک بار جارہ دھیان سے سمجھنا یہاں پہ لکھا ہوا ہے جیسے میں لکھ دیتا تھا کہ d by dx اگر میں لکھ دوں d by dx f of t کا تو اس کا آپ کو مطلب سواج میں آتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ f dash t یہی تو مطلب ہے تو ویسے ہی جرہ لاپلیس جب آپ لکھو گے تو آپ کا کیا ہوگا لاپلیس l اس کا مطلب کیا آپ لاپلیس نکال لوگ اس کا f of t کا تو اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے 0 سے infinity e کی پاور مائنس s t f of t dt اور یہ برابر مان لوگ کوئی آیا ہے فنکشن f ایس ٹھیک ہے تو ہم اس اوپر جو فارمولا دیا ہوا اس کو فارمولا کا use کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ l آپ کا یہاں پر کیا ہے لاپلیس transformation operator ٹھیک ہے یہ کیا ہوگیا یہ ایک operator ہے d by dx ایک operator d by dx یہ ایک operator integration یہ کیا ہے ایک operator ویسی l یہاں پر ایک کیا ہوگیا operator اور اس کا نام کیا ہے لاپلیس operator ٹھیک ہے بھائی تو جیسے ہی آپ کا یہ f t دیا ہوا تو آپ نے اس کا لاپلیس ایسے نکال لیا ہوا تو differentiation کیا کرتے تھے آپ اگر کوئی آپ کے دو function دیئے ہوئے جیسے میں نے آپ کو starting میں بتایا تو اگر مان لیجی آپ کا دیا ہوا l اس کا f مان لو یہ کچھ function لکھا ہوا y f 1 t plus f 2 t plus f 3 t یہ مان لیجی آپ کے 3 function دیا کس کا جو پورا دیا ہوا f 1 t plus f 2 t plus f 3 t ٹھیک ہے بھائی تو آپ کیا کروگے ان کو individual لکھ سکتے ہو کیسے اس طریقے سے f 1 t plus l f 2 t ٹھیک ہے بھائی plus l f 3 کا تو یہ ہو گیا اس property کو آپ بولتے ہو linear property of laplace transformation تو یہ آپ کیا آگئے کیا linear property of laplace operator تو بھائی یہ بات سامنا آئی اب جرہ اس کے کچھ formula ہوتے ہم ان کو دیکھیں گے پھر ایک ایک کر کے سوال کو solve کرنا سیکھیں گے کی ہم solve کیسے کریں گے سوال کو تو دیکھو formula میں بتا رہا ہوں کچھ formula کو جرہ دماغ میں رکھئے تو پہلا formula مال لیجے دیا ہوا l of one برابر کیا ہوتا ہے اگر کہیں پر one لکھا ہوگا تو اس کا laplace کیا ہوگا one upon s اب آپ لوگ کے دماغ میں آ رہا ہوگا یہ s کیا ہے یہ s آپ کا parameter ہے تو یہ آپ کا پہلا formula اس کو آپ یاد کر لیجے دوسرا formula آپ کو کیا پتا ہے l of t کی power n برابر یہ formula کیا ہوتا n factorial t کی power n ہے n factorial upon s power n plus 1 ٹھیک دوسرا ہوگیا یہ ایک اور formula total formula 7 formula 7 formula کو آپ اچھے سا یاد کر لیجے آپ کا سارا کام ہو جائے رہا third formula آپ کیا دے رکھا ہے l of e کی power 80 یہ کس کے برابر ہے 1 upon s minus a ٹھیک fourth formula کیا ہے اور یہ پر condition کیا ہے s آپ کا a سے بڑھا ہے یہ چیز ٹھیک ہے l cos hyperbolic 80 ٹھیک ہے اس کو دیکھ لو یہ کیا ہے l cos hyperbolic 80 یا پھر اگر l sin hyperbolic 80 تو آپ ان کو کیسے یاد کرو گے دیکھ ہو جو رہا l sin hyperbolic 80 کا مطلب کیا لا place نکال sin hyperbolic 80 کا تو formula یاد رکھو کیا s square minus a square یہاں بھی کیا ہو جائے go s square minus a square ٹھیک ہے بھائی اچھا اب a square جب sin ہوگا تو آپ اوپر لگ دو کیا یہ اور جب cos ہوگا تو اوپر لگ دو کیا s ٹھیک اچھا اگلا دیکھو 5 6 l sin 80 اگر ہو یہاں پر کیا ہے sin hyperbolic اور last والا جو ہے اگر l cos 80 بھائی تو trigonometric function ہے تو یہاں پر ہو جائے s square plus a square اور یہاں کیا ہو جائے upon s square plus a square دیکھو hyperbolic میں کیا ہے minus or trigonometry میں کیا plus sign میں اوپر کیا a cos میں اوپر کیا s تو یہاں بھی s یہ 7 formula آپ کو اچھے دماغ میں رکھنا ہے انہی سے آپ کو آگے کا کام کرنا پورا probing اگر آپ سے بولے کہ ان کو proof کرو میں ایک کر کے دکھاؤں گا باقی خود try کرنا تو میں پہلا proof کر دکھا دیتا ہوں باقی آپ کر لی جیگا ویسے میں نے آپ formula تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی proving کی تو میں نے آپ کو starting میں بتایا تھا l of ft اس کا مطلب کیا ہوتا ہے صاحب 0 سے infinity e کی power minus کتنا s t f of l of 1 نکال نا بس 0 سے infinity e کی power minus s t اور ft کیا ہوتا تھا جو function یہاں پہ function kia 1 into 1 dt ٹھیک ہے بھائی اچھا 0 سے infinity e کی power minus s t dt تو اب آپ اس کو integrate کر لوگے integrate کر وگے تو یہ آپ کو کیا مل جائے 1 upon s ٹھیک ہے سوال میں آیا تو ایسے ہی آپ باقی proof کر سکتے ہیں کیسے اس formula سے آگے بڑھ باقی proof ہو جائیں گے تو آئیے ہم کچھ سوال solve کرتے کہ ہم کو سوال کیسے ملے گئے ان کو solve کیسے کریں گے ٹھیک ہے اگر اگلا ایک سوال solve ہم تو ہم کو پتہ ہے کیا bilinear property you know the linear property of laplace کی وہ پورے function پہ لگ جائے گا تو bilinear property bilinear property دیکھو property کی spelling بھی بھول گیا میں ٹھیک ہے bilinear property تو linear property کیا تھی بھائی کی وہ سبھی پر individually لگ جائے گیا تو چلو لگا بھائی تو یہ پھر کیا ہو جائے لا place 7 constant باہر لے ا کی پاور 2 t plus 9 constant باہر لے لا place e کی پاور minus 2 t plus 5 لا place cos t ٹھیک ہے بھائی تو اب اس کو فٹا فٹ کیا کرو solve کر لو اس کا formula اب ہ آپ کو بتا تھا اگر یاد 80 تھا نا یہ formula برابر 1 upon s minus a یہ ہی تو formula یاد تھا نا ابھی بتایا تب یہاں پہ کیا ہو جائے گا 1 upon s minus a kia a a a 9 up 1 upon again s minus a and if a is minus 2 minus minus ہو گیا آپ کا کیا plus ٹھیک اچھا اگلا والا term cos والا اور cos کا formula آپ کو بتایا تھا میں نے دھیان کریئے l of cos 80 بتا تھا nha کیا بتا cos رہے s رہے گا s up upon s square plus a square یہ تھا بات اچھی بات ہے تو یہاں پہ 5 باہر ہے cos t 80 a 1 ہے لیکن s up r تا s upon s square اور plus 1 کا square یہ formula آیا بات سامنے ٹھیک ہے اگر cos square t کا لا place نکال تو میں cos square t کا جیسا کچھ formula تو نہیں بتایا تو اس کو آپ کیسے کروگے لیکن ایک بات تو آپ کو بچ پر بتائی گئے تا کیا cos 2 t برابر ہوتا 2 cos square t minus 1 تو یہاں پر cos square t کو کیا لکھ سکتے sir 1 plus cos 2 t upon 2 put کر دیا sir میں very good ہو گیا 1 plus cos 2 t upon 2 اس کو آپ linear property سے open کر لیں گے to کیا جگہ l of 1 upon 2 plus l of 2 آپ چاہو تو باہر لیلو cos 2 t اور یہ تو 1 upon 2 کیا ہو گیا باہر آ گیا تو بچا کیا l of 1 plus 1 upon 2 cos 2 t کا formula کیا ہوتا ہے laplace of cos s uppar s square plus a square that is 4 اور 1 کا s 1 upon 2 s plus s upon 2 s square plus 4 بات سمجھ میں آئی ہے تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو introduction بتا جا اگلی ویڈیو میں میں اس سے related اور بھی theorem کی بات کروں اور آگے کی بات بتاؤں گا تو